الیکشن کی طرف بڑھیں کیونکہ اب وقت نہیں ہے عدالتیں اپنا کام کریں پارلیمان ایک آکشن ہاؤس بن چکا ہے شہید ارشد شریف ان کا لہو آج انصاف کے لیے پکار رہا ہے 26 نومبر اس قوم کی تاریخ کو بدلنے کے لیے ہے نہایت مایس کن حالات ہیں اس ملک کے مگر ایک قومی لیڈر آج اس قوم کو میسر ہے اور اگر لیڈر میسر ہو تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اپنی قوم کی نئیہ کو پار پہنچاتا ہے اس ریاست پاکستان پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہے اور سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن جس میں فیڈریشن کی آواز بلند ہوتی ہے اس میں آج طریقہ انصاف کے راکین سینٹ ایک مرتبہ پھر ان قومی امور کو لے کر اس عدالت عظمہ کے سامنے کھڑے ہیں اور میں آج پھر دو رہا ہوں گا کہ یہ جو تین امور ہیں یہ جو تین کیسز ہیں یہ تین شخصیات کے کیسز نہیں ہیں یہ نیشنل ایشوز ہیں ایک آدم سواتی صاحب سینٹ کے ممبر سینئر سیڈیزن ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جو ذہنی اور جسمانی تشدد ہوا اس کے خلاف وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کے ساتھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں دوسرا شہید ارشد شریف ان کا لہو آج انصاف کے لیے پکا رہا ہے اور تیسرا پاکستان کے قومی لیڈر سابق وزیر آزم امران خان پر جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا اس کی جو پلاننگ ہوئی اس کی جو ایویکیوشن ہوئی ان کی جو ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اس پر پوری قوم آپ سرا پا اتجاج ہے اور ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ یہ قانون کا دورہ میار کیوں ہے ایک طرف جب امران خان ایک افصر کے خلاف قانونی کاروائی کی بات کرتے ہیں تو آنن فانن ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف وہی امران خان جب گولیوں سے چھلنی ہوتے ہیں ان کا بنیادی حق کہ وہ اپنی مدیت میں اپنی مرضی کے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا سکیں وہ درج نہیں ہوتی ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں کہ ایک طرف ڈیفالٹ کا خطرہ جو مارچ میں پانچ فیصد تھا مارچ سے آج ہم نومبر میں وہ اسی فیصد پر کھڑا ہو گیا ہے یہ حال کر دیا ہے ترانوے فیصد کے اوپر ہر بدلتے دن سے یہ ایک دن اوپر چلا ایک اوپر چلا جاتا ہے ترانوے فیصد کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے اس کا اس ملک کو کہاں پر ہم نے لاکر کھڑا کر دیا ہے اور دوسری طرف قانون کا میارہ آپ دیکھیں کہ گیارہ سو ارب کی چوری ایک سٹروک آف پین سے ماف ہو جاتی ہے کیسز عدالتوں سے واپس ہو جاتے ہیں جیلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں پوچھا جاتا ہے ثبوت تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس یہ سر محل یہ سویس اکاؤنٹ یہ آج کرپشن کے میناروں کی صورت میں کھڑے ہیں یہ موجودہ دور کے احرام مصر ہیں جن میں قوموں سے لوٹی ہوئی دولت آج مدفون ہے پھر بھی آنکھوں پر پٹی ہے نظر کچھ نہیں آتا عمران خان کا اس قوم پر ایک بڑا احسان تھا کہ انہوں نے کینسر ہسپتال بنایا تھا کینسر کی علاج کے لیے مگر ان کا اس سے بھی بڑا اس سے بھی بڑا ایک احسان ہے کہ انہوں نے ایز سٹیٹسمن اس بیماری کی تشخیص کی تھی جس کا علاج کے بغیر یہ ملک بلکہ کوئی ملک بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور وہ بیماری تھی اور ہے کرپشن کرپشن کی بیماری کی تشخیص کی تھی اس وقت بھی ان کو مشورے دیئے گئے کہ آپ کرپشن والوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو مشورت نہیں چل سکے گی آج سوال ہوتا ہے کہ اب بتائیں کہ کرپشن پر ہاتھ ڈالنے سے مشورت نہیں چل سکتی کہ کرپشن والوں کو گھر پنچانے سے کے بعد مشورت چلے گی یہ وہ بڑے بڑے سوال ہیں یہ وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کا مگر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ چھبیس تاریخ چھبیس نومبر ان سوالوں کے جواب کے لیے ہے چھبیس نومبر اس قوم کی تاریخ کو بدلنے کے لیے ہے اس کے باوجود کہ نہائیت نہائیت کن حالات ہیں اس ملک کے مگر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انام ہے اس ملک کے اوپر کہ اس کے باوجود ایک قومی شخصیت ایک قومی لیڈر آج اس قوم کو میسر ہے اور اگر لیڈر میسر ہو تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اپنی قوم کی نئیہ کو پار پہنچاتا ہے آج پوری قوم ان پھرے میدانوں میں ان سڑکوں پر ہر جگہ پر اپنے اس لیڈر کے ساتھ ہے اور وقت ہے کہ انصاف ہو وقت ہے کہ ان حالات کی نذاکوت کو سمجھا جائے وقت ہے کہ عوام کی آواز کو سمجھا جائے اسے نقارہ خدا سمجھا جائے اور الیکشن کی طرف بڑھیں کیونکہ اب وقت نہیں ہے عدالتیں اپنا کام کریں پارلیمان کے حالات آپ کے سامنے ہیں پارلیمان ایک آکشن ہاؤس بن چکا ہے اور جب آکشن ہاؤس ہوتے ہیں تو وہاں پر اسی طرح کی قانون سادھی ہوتی ہے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ